بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اسلام ایک کامل دین ہے انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے رہنمائی فرمائی ہے یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہے جو شخص ان پر عمل کرے گا ان کی نیند نصیب ہوگی پریشانی بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی سورج کا غروب ہونا رات کی دلیل ہے رات ایک طرف تھکے ہارے کے لیے پرسکون نیند کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف اس میں شیعتین اور شریروں کی چلت پھرت تیز ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہوتے وقت اپنے بچوں اور جانوروں کو باہر نہ چھوڑو اس لیے کہ سورج غروب ہونے کے وقت سے عشاء کا اندھیرہ چھا جانے تک شیعتین گھومتے پھرتے ہیں بہاوالہ صحیح مسلم اور دوستو ہمارے سونے کی روٹین کو اگر دیکھا جائے تو میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ رات کے وقت لائٹ کو بند کر کے نہیں سوتے ہیں اس کا ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کونسی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ لائٹ نہ بند کر کے سونے سے ہمیں لگ سکتی ہیں اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے سو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو رائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو رات کی تاریکی میں بہت سی برائیاں اور مسائب رونما ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں رات کی تاریکی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے سورہ فلک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں تاریک رات کے شر سے جب اس کی تاریکی پھیل جائے نیند زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے اللہ کی ایک نشانی ہے اور ایک بڑی نیمت ہے اللہ نے اپنے بندوں پر اس نیمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا رات اور دن میں تمہارا نیند کرنا اور تمہارا اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے بہاوالا بخاری و مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہگ یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوے بغیر سو گیا پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے اسی طرح دوستو اگر لائٹ کے بند کرنے کے حوالے سے بات کریں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجا دو اور دروازے بند کر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجا دو کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ بجا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے اور دوستو تحقیقات کے مطابق آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ کو آف نہیں کرتے ہیں لائٹ آن رہنے دیتے ہیں ان میں موٹاپا اور کینسر جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب لائٹ آن رہے گی تو آپ سکون کی نیند نہیں لے سکتے ہیں اور جب آپ پروپر طریقے سے ریسٹ نہیں کریں گے نیند نہیں لیں گے تو آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے دوستو یہ بات یاد رکھئے کہ رات کو سوتے وقت آپ اپنی لائٹ کو بند کر دیں اور اگر آپ دیا وغیرہ جلاتے ہیں جو کہ آج کل بھی دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے اس کو بھی بجا دینا چاہیے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ رات کے وقت وہ دیا آپ کے پورے گھر کو جلانے کا سبب بن سکتا ہے تو دوستو ان سب چیزوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو بند کر دینا ہے یعنی دیے کو بجا دینا ہے گال کے نیچے رکھ لینا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت برہ بن عزب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدھی کروٹ سونے کے لیے کہا حضرت حفظ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر سوتے تو اپنا داہنہ ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے تھے اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے ہاں آج کل ایک بہت زیادہ عادت پائی جاتی ہے کہ لوگ الٹا سوتے ہیں یعنی پیٹ کے بل سوتے ہیں ایسا سونے سے اللہ تعالی غصے ہوتے ہیں اور اس کو ناپسند فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ دوزخیوں کا طریقہ ہے سورہ کمر میں اللہ تعالی کا فرمان ہے جس دن وہ اپنے موک کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ کے مزے چکھو یقیناً اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے یعنی پیٹ کے بل آندہ لیٹنا یہ اللہ تعالی کو ناپسند ہے یعنی ایسے سونا کہ پیٹ زمین کی طرف اور پشت اوپر کی طرف ہو حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اسی حال میں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیر سے ہلا کر فرمایا سونے کا یہ انداز تو جہنمیوں کا ہے اسی طرح دوستو ہمارے ہاں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں چھتوں کے اوپر سونا ایک عام سی روایت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ اور چار دیواری نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کے ذمہ داری سے بری ہے یعنی گویا اس نے خودکشی کر لی اور اگر حفاظت کے ذریعے اپنانے کے بعد بھی بخالاک ہو گیا تو انشاءاللہ وہ شہید کہلائے گا اور دوستو اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد برتن خواتین کھلے چھوڑ دیتی ہیں تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دینا چاہیے اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دیں اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا ہے اس لیے رات کو سوتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے گھر اور کمرے کے دروازوں کو بند کر لینا چاہیے اسی طرح دوستو سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا چاہیے تاکہ کوئی نقصان دے چیز سامپ یا بچو وغیرہ آپ کے بستر پر نہ ہو رات کے وقت اگر آپ واشروم جاتے ہیں تو واشروم سے آنے کے بعد بھی اپنے بستر کو جھاڑ لینا مناسب ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی چیز آپ کے بستر میں نہ گھوز جائے اور رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ باوضو ہو کر سونا چاہیے آیت الکرسی پڑھ کر چند آیات جو آپ کو زبانی یاد ہیں وہ پڑھ کر سونے چاہیے سونے سے پہلے کی دعائیں پڑھ کر سونا چاہیے اور اسی طرح دوستو سونے سے پہلے اپنا انیلیسز کر لینا چاہیے اپنا احتساب کر لینا چاہیے کہ آج دن بھر میں میں نے کیا کچھ کیا کیا غلط کیا کیا صحیح کیا جو صحیح کیا اس کو آئندہ کے لیے بھی جاری رکھنے کا اہد کر لینا چاہیے اور جو آج کے دن میں آپ نے غلط کیا ہے جو آپ سے غلط ہی ہوئی ہے جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہوا ہے آئندہ کے دن کے لیے اسے نہ کرنے کا اہد کریں اللہ تعالی سے کیونکہ سونے کے بعد نہ جانے صبح کس کی آنکھ کلتی ہے دوبارہ کوئی زندہ ہوتا بھی ہے یا نہیں اور ہمیشہ دوسروں کو ماف کر کے سوئیں اپنے دل کے اندر سے بغز دوسروں کے بارے میں غلط خیال سوچ ان چیزوں کو ہٹا کر سونا چاہیے اور اس نیت کے ساتھ سونا چاہیے کہ اگر میں بخیریت صبح اٹھتا ہوں تو انشاءاللہ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میں اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی گزاروں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی اس نیند کو بھی عبادت میں لگ دیتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دوستو بتائیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے کمرے کی لائٹ بند کرتے ہیں یا نہیں اور اگر آپ کو عادت نہیں ہے لائٹ بند کر کے سونے کی تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ